اسلام علیکم ون کلاس hope you all are fine today is our second lecture of science so please open your books on page number 3 let's have a look on a reading human beings and animals get their food from plants and other animals this sentence کا مطلب ہے students کے انسان اور جانوروں کو ان کی جو خراک ہے ان کا جو کھانا پینا ہے وہ پودوں سے اور دوسرے جانوروں سے ملتا ہے whereas جبکہ plants make their food پودوں کو ان کی خراک with the help of air water and sunlight کہاں سے ملتی ہے پودے اپنی خراک کیسے بناتے ہیں ہواد کی مدد سے پانی کی مدد سے اور سورج کی روشنی کی مدد سے جبکہ انسان اور جانور اپنی خراک کیسے بناتے ہیں کس طرح سے حاصل کرتے ہیں پودوں سے اور دوسرے جانوروں سے ہم پودوں کی فارم میں پالک لے لیتے ہیں دھنیا پودینہ اور کتنی ویجٹیبلز لیتے ہیں کیرٹ اس کے علاوہ اینیملز کی فارم میں ہم کیا کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں مٹن کھاتے ہیں بیف کھاتے ہیں جبکہ plants اپنے فود کس طرح سے بناتے ہیں with the help of air اگر ہوا نہیں ہوگی تو پودے نہیں بڑھیں گے اگر آپ پودوں کو پانی نہیں دیں گے تو وہ مرجا جائیں گے اگر آپ پودوں کو سن لائٹ نہیں ملے گی تو وہ تب بھی مرجا جائیں گے آپ سن لائٹ کو ہائی لائٹ کیجئے اس کا میننگ ہے سورج کی روشنی آگے دیکھتے ہیں کہ living things can living things کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا ان کی جو properties ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ have young ones کہ ان کے babies ہوتے ہیں next breathe وہ سانس لے سکتے ہیں آپ breathe کو ہائی لائٹ کریں اس کا میننگ ہے سانس لینا next is grow وہ بڑھ سکتے ہیں grow آپ ہائی لائٹ کیجئے اس کا میننگ ہے بڑھنا next is move move کا مطلب ہے حرکت کرنا آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا میننگ لکھئے حرکت کرنا تو living things کی کیا کیا خصوصیات ہیں کہ وہ ان کے بیبیز ہوتے ہیں وہ سانس لیتے ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں اور وہ move یعنی کہ حرکت کر سکتے ہیں human beings and animals breathe in air from their surrounding انسان اور جانور اپنے اردگرد میں جو ہوا موجود ہے اس کی مدد سے سانس لیتے ہیں جبکہ while fish breathe in air from the water through their gills جبکہ جو مچھلیاں ہیں پانی میں موجود oxygen یا ہوا کی مدد سے وہ سانس لیتی ہیں اپنے گل پھڑوں کی مدد سے gills یہ ہوتے ہیں students gills جس کی مدد سے fishes جو ہیں وہ سانس لیتی ہیں amazing fact دیکھ لیتے ہیں do you know plants move to کیا آپ جانتے ہیں کہ پودے move کرتے ہیں جی ہاں بچو پودے move کرتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر stay رہ کر وہیں پر رہ کر پودے جو ہیں وہ move کرتے ہیں ہلتے ہیں حرکت کرتے ہیں some plants move towards sunlight and some plants float in water اندرے نیچے آپ کو بتا دیا کچھ sunlight یعنی کے سیدھے کھڑے ہوئے upright move کرتے ہیں اور کچھ پانی کے اندر float کرتے ہیں students آپ لوگ اپنے notes open کیجئے آپ کے notes پر یہاں پہ meaning given ہے breathe grow move breathe کا meaning ہے سانس لینا grow کا meaning ہے بڑھنا اور move کا meaning ہے حرکت کرنا آپ نے یہاں سے اس کو learn کرنا ہے اور اپنی books پر اس کو highlight کرنا ہے اور again آپ نے question number one کو ہی learn کرنا ہے name any two living things دو living things کے name بتانے ہے that is animals and plants آپ آج کی date یہاں پر mention کریں گے آپ اپنی books پر date لگائیں گے اور یہاں پر last date mention کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے read کریں گے اور اپنی answer کو learn کریں گے thank you so much اللہ حافظ